ہلو مائی ڈیئر فرنڈز میں ڈاکٹر سنتو شانلے آپ کا پیس چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہومی بیتی کی بہت ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن کے بارے میں اور اس کا نام ہے بوریکس بوریکس یعنی کی سوہاگہ چلیے جانتے ہیں اس میڈیسن کے بارے میں یعنی آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھیں کیونکہ میں اس میں بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن اس کے پاس سمٹمز کے ذریعے دینے چاہ رہے ہوں بوریکس یعنی کی سوہاگہ اسی کے عوشدی ایک گونڈ کے ایک وجہ سے اس کو سونے پہ سوہاگہ کہا جاتا ہے اور بچوں کے کیسز میں جب ان کو موں میں چھالے ہوتے تھے تو اس کا یوز بہت سمیسے کرتے آ رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سمٹم جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ ہے ایک ڈر اور جی ہاں یہ ڈر ہے ڈاؤنورڈ موشن سے یعنی فیر آف ڈاؤنورڈ موشن تو ایسے لوگ جن کو کی اوپر سے نیچے والے موشن میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جیسے سپوس اگر جھولے میں بیٹھ گئے ہیں وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو اس سے ڈر لگنا اور بچوں کے کیسز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کو گودی میں لے کے سینیوں سے بھی اترا جاتا ہے تو ان میں فیر ڈبلپ ہوتا ہے یدی ان کو راک کیا جاتا ہے تو اس کے سب میں بھی فیر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے ایون سوینگنگ یا کریڈل میں یعنی کہ جھولے میں دھیمے سے نیتلے دانے میں بھی بچہ بھیبیت ہو جاتا ہے so this fear of a downward motion is present in all the complaints ایون ایڈلٹس میں بھی جب یہ unnatural fear کے روپ میں reflect ہوتا ہے تو ہم وہاں پر بورکس کے بارے میں بلکل سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کا ایک بہت ہی important symptom ہے دوسرے symptom کی طرف چلتے ہیں اور patient is very sensitive towards the noises یعنی کہ جو آوازیں ہوتی ہیں ان کے لیے سمیدن شیل کا ان میں زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے ناکس مومی کا میں patient جو ہے ایون crackling of paper ہوتے ہیں paper کا فرفرانا یا پھر کسی کا تھوڑا سا دھیمے سے آواز میں چلنانا chair کا سرکنا ان سب کے لیے سمیدن شیل ہوتا ہے یہ چھوٹے سے sound کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑے sound کے لیے بھی بہت زیادہ سمیدن شیل ہوتا ہے اور اس کے قرآن اسے ڈر بھی لگتا ہے جیسے کی بجلی کا کرکڑانا یا باجلوں کا گرجنا اور fear of thunder اس میرسن میں دیکھا جاتا ہے تیسرے سمٹم کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے بوریکس کو بہت اچھے سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ ہے مو کے چھالے ایسے لوگ جن کو کی مو کے چھالے بار بار ہو جا رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے ہیں بوریکس کا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے جب وہ white color کے ہوں دوسرا کہ وہ بہت sensitive ہوتے ہیں touch کے لیے اس لیے اگر تھوڑا سا بھی touch اس میں food جو ہم کھاتے ہیں وہ touch ہوتا ہے یا پھر اس کے قرآن اس touch سے اور eating سے breeding ہونے لگتی ہے یعنی اس میں سے خون آنے لگتا ہے یہ اس کا دوسرا important feature ہے mouth کی condition تیسرا جو بہت important ہے mouth کی condition اور وہ ہے مو کا گرم ہونا یعنی کہ چھالے ہوں گے تو مو میں ایسا temperature لگتا ہے جیسے بڑھ گیا ہو اس کا example دیا گیا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی مو میں نیل سرک ہو گئے ہیں جب وہ feed کرتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں اور ان کا جو mouth کی گرمہت ہے وہ nursing mother کو feel ہوتی ہے so this is a very very important symptom ساتھی میں tongue dry ہوتی ہے cracked ہوتی ہے اور یہ جو چھالے ہوتے ہیں وہ اکثر side میں cheeks کے side میں ہوتے ہیں یا tongue کے اوپر ہوتے ہیں یا gum boil کے روپ میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ تھا اس کا تیسرا important symptom چوتھے symptom کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے female سے related borax is a wonderful drug for the females kin conditions میں پہلا menses menses جو ہوتا ہے وہ early ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے profuse زیادہ quantity میں ہوتا ہے اور dysmenoria ہوتا ہے یعنی کہ ماسک دھرم کے سامے پیشنٹ کو بہت زیادہ تیز درد ہوتا ہے پھر دوسرا یہ licoria یا شویت پردر میں دیا جاتا ہے یعنی کہ white discharge میں اور اس میں پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گرم پانی بہرہ ہو اور اس کا جو color ہوتا ہے وہ albuminous ہوتا ہے starchy ہوتا ہے جیسے کی egg کا یعنی کچھے egg کا ڈے کا white portion ہوتا ہے اسی کے جیسا ہوتا ہے تو یہ شویت پردر سے related feature جو ہے وہ بہت important ہے پھر پانچپا symptom دیکھ لیتے ہیں وہ ہے اس کے hair کے بارے میں یعنی کہ اس کے بال ایک vicious روپ لیے رہتے ہیں یہ کہ یہ جو بال ہوتے ہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور وشیش روپ سے جو نیچے والے part ہوتا ہے وہ آپس میں چپک جاتے ہیں اور اسی لیے ان میں کنگھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے even اس کو cut کر دیا جاتا ہے تو بھی پھر سے وہ tangle ہو جاتے ہیں اور گچھا بنا لیتے ہیں اس condition کو clinical condition کو plika polonika کہا جاتا ہے اور اس میں ونکا minor جیسی اورشدی بھی ایک مہت پون اورشدی ہیں تو اسی کے ساتھ جو eye lashes ہوتے ہیں یعنی آپ کی اوپری پلک کی جو lashes ہوتے ہیں وہ صبح کے سمیتھ چپکے ہوئے ملتے ہیں اس میں gummy exudate یعنی چپکنے والا پدات دکھائی دیتا ہے اور اس eye lashes سے ہوتے ہیں وہ اندر کی طرف turn ہو جاتے ہیں اور outer canter والے side پر زیادہ تر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو condition ہے یہ borax میں عام طور پر آنکھوں کے ساتھ سبسیا کے روپ میں رہتی ہیں تو یہ تھے پانچ اس کے بہت زیادہ important feature جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے ہیں revise کرنے کی ضرورت ہے تو چلیے revise کر لیتے ہیں فرسٹ fear of downward motion سیکنڈ sensitive to noises تھوڑھ سیمٹم ایفتھس استعمارٹائیٹس یعنی کی چھالیں جو کی درد کرتے ہیں ٹک سے ایٹنگ سے بلیڈنگ اس میں ہوتے ہیں ماؤت ہوت رہتا ہے پھر چوتھا فیمیل سے ریلیٹیڈ سیمٹم دیس منوریا میں دیتے ہیں early profuse منسز میں دیتے ہیں اور لیوکوریا وائٹ آفین ایک کے جیسا آتا ہے اور ہوت وارٹا کے جیسا فیل کر آتا ہے پانچھا سیمٹم پلی کا پولونی کا یعنی ہیرزر ریلیٹیڈ سمسیا جس میں کی جو بال ہوتے ہیں واپس میں ماتڈ ہو جاتے ہیں انٹینکل ہو جاتے ہیں چپک جاتے ہیں اور اس میں کرنی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ تھے پانچ بہت ہی امپورٹن سیمٹم بوارکس کے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے یدی آپ کو یہ چانکری پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پہ ضرور سے پس کریے کیونکہ آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی سے ملے گا یدی آپ کے مند میں کوئی شنگ کا ہے تو آپ اسے میسیج باکس میں جا کے اس کا سمادان کر سکتے ہیں یدی آپ کو مجھ سے لائک کنسلٹیشن لینا ہے وہ بھی فری آف کاسٹ تو آئیوش کیور ایپ پر آپ ریجسٹریشن کرائیے اور اس سے آپ سمیہ لے کے اپوائنٹمنٹ لے کے اسے اپنی کوئی بھی سواسس سماسیہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں سٹی ہلدی with homopathy thank you